پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر کا عالمی دن اسلام آباد میں بھی تقریب منقت کی گئی تقریب کا مقصد لوگوں میں خطرناک مرض کی آگاہی فراہم کرنا تھا تقریب میں کینسر کے شکار بچوں نے بھی شرکت کی موزی مرض کے باوجود بچوں اور ان کے والدین کے حوصلے پست نہیں میں فور کلاس کے سٹوڈنٹ ہوں اب اس ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ میرا نام فیزا ہے میں پنڈی سے آئی ہوں میں بڑیوں کے پیلٹ بنوں گا میں ٹو کلاس پر پڑھتا ہوں میں بڑا ہوکے ڈاکٹر بنوں گا میں محنت کروں گا بہت محنت کی میں بڑیوں کے فوجے بنوں گے اور لوگوں کے خدمت کروں گے ماہرین کا کہنے ہے کہ مرض کا شکار بچوں میں پچیس فیصد خون کا کینسر پایا جاتا ہے ہر وقت تشخیص اور بہترین الارڈ سے مرض کو شکست دی جا سکتی ہے کینسر ایسی بیماری ہے جس کی سٹیج اور اس کی پیشنٹ کی حالت کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بروقت علاج ہو سکتا ہے کی نہیں اگر اس کی تشخیص جلد ہو جائے پہلی دو سٹیجز تو قابل علاج ہیں لیکن آخری دیسری اور چوتھی سٹیج قابل علاج نہیں رہتی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کینسر سے بچاؤ آسان ہے ناممکن نہیں صحت من طرز زندگی سے ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے موسیقی